لانس نائک بحمد محفوظ شہید 25 اکتوبر 1954 کو زلہ راولپنڈی کے گاؤں ملاکن میں پیدا ہوئے تھے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں سے حاصل کی 1962 میں انہوں نے پاک فوج میں شمولیت اختیار کی اور 1963 میں بیسک ملیٹری ٹریننگ کی تکمیل کے بعد انہیں 15 پنجاب ریجمنٹ میں رکھا گیا انہوں نے وہاگا بارڈر پر 1971 کی پاک بھارت جنگ میں حصہ لیا 17 دسمبر کی رات 15 پنجاب کی ایک کمپنی کو حکم دیا گیا کہ وہ دشمن کے علاقے کے اندر کنگری پل پر حملہ کرے حملے کے دوران لانس نائک محمد محفوظ کے قریب ایک بم پھٹا جس میں وہ بری طرح سے زخمی ہو گئے اور ان کی مشین گن ناقابل عمل ہو گئی وہ قریب قریب ایک شاہد فائرر کی کھائی میں داخل ہوئے اور اپنی مشین گن پکڑ لی اور فائرنگ شروع کر دی دیری اسنا انہوں نے دیکھا کہ دشمن کی مشین گن موثر انداز میں اپنی فوجیں منسلک کر رہی ہیں محمد محفوظ دشمن کی خندق کی طرف رکا اور اس پر لگائے جانے والے دس گس کے فاصلے پر پہنچ گیا انہوں نے اس کی گردن سے دشمن کو فائر کیا اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا دیری اسنا دشمن کے دوسرے دو فوجی اپنے بائٹوں سے اس پر وار کرتے رہے لانس نائک محمد محفوظ شہید بری طرح سے زخمی ہوئے اور شہادت کو گرے لگا لیا تاہم انہوں نے چنگل سے کبھی بھی اپنے مقالف کی گردن نہیں چھوڑی جسے بعد میں بڑی کوششوں سے رہا کیا گیا مارچ 1972 کو حکومت پاکستان نے لانس نائک محمد محفوظ شہید کی بہادری کے اعتراف میں انہیں آلہ فوجی ایوارڈ نشان حیدر سے نوازا لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 49 یوم شہادت کے موقع پر پاک فوج کی جانب سے قراج تحسین پیش کیا گیا ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کے مطابق لانس نائک محمد محفوظ شہید کے 49 یوم شہادت کے موقع پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پیغام جاری کیا گیا آئی ایس پی آر کے جاری کردہ پیغام میں بتایا گیا کہ لانس نائک محفوظ شہید نے 1971 کی جنگ میں واگا بوجر پر جام شہادت نوش کیا تھا تاہم لانس نائک محفوظ شہید کی جررت اور بہادری پر انہیں نشان حیدر سے بھی نوازا گیا ہے